جیسے مردوں سے کہا کہا ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے ان کو تعقید کر دیجئے کہ وہ کیا کریں يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے یعنی وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں وہ بھی نگاہیں بچائیں جیسے مرد عورت کی طرف شہبت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح عورت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ شہبت کے ساتھ مرد کی طرف دیکھیں اگر کسی مرد کو دیکھ کے اس کے دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو رہی تو نگاہ پھیر لیں دوبارہ اس طرف نہ دیکھیں يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی اس میں بھی یہ کہ اپنے سطر کی حفاظت کریں اور زنا سے بچیں مردوں کی حوث کا شکار نہ ہو یہ دو احکامات تو پہلے کی طرح ہی تھے لیکن خواتین کے لیے کچھ مزید احکامات بھی ہیں اور وہ کیا ہیں وَلَا يُبْدِيْنَ اور نہ وہ ظاہر کریں زینتہنہ اپنی زینت کو اِلَّا سِوَائِ مَا زَهَرَ مِنْحَا جو ظاہر ہو جائے کھل جائے مِنْحَا اس میں سے اب یہ کیا چیز ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں یہاں پر زینت کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے زینت کہتے ہیں آرائش کو آراستگی خوبصورتی to beautify کسی چیز کو خوبصورت بنانا قرآن مجید میں زینت کا لفظ متعدد جگہوں پر استعمال ہوا ہے اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کی تفصیلات میں جاؤں تھوڑی سے مزید وضاحت زینتی کی کرنے چاہوں گی کہ زینت کئی قسم کی ہوتی ہے ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک چھپی ہوئی کیونکہ اس آیت میں اگر آپ آگے جا کر دیکھیں لیو علامہ ما یخفینا من زینت ہنہ کچھ زینت ظاہر ہوتی جیسے ما ظاہرہ منہ اور کچھ چھپی بھی ہوتی ظاہرہ اور خفیہ ظاہری زینت خفیہ زینت اس دونوں کا فرق بھی پتا آنا چاہئے اسی طرح بناوٹی اور مصنوعی جو جسے بیوٹی فائی کرنا مزید کسی چیز کو آراستہ کرنے کے معلومے آتا ہے اور ایک ہوتی ہے فطری یا خلقی یعنی بائی نیچر کسی کے فیچرز بہت اٹریکٹیو ہیں فرق ہوتا نا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مزید ان کے اوپر جیسے میک اپ کیا جاتا ہے یا ان کو بیوٹی فائی کیا جاتا ہے تو ظاہری زینت اور خفیہ زینت خلقی زینت اور بناوٹی زینت یا مصنوعی زینت اتنی بات سمجھ آگئی زینت کمانا کیا ہے عرائش خوبصورتی کسی چیز کو خوبصورت بنانا تو بیوٹی فائی پھر مختلف قسم کی ہوتی ہے ظاہری چھپی ہوئی خلقی اور بناوٹی اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کن کن جگہوں پر کس معنی میں زینت کا لفظ آئے کیونکہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں زینت کو نمائع نہ کریں زینت نہ کھولیں سورة العراف آیہ 31 میں آتا ہے خُدُو زینتَكُمْ اِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ اپنی زینت لیے رکھو ہر مسجد میں یہاں زینت سے کیا مراد ہے لباس یعنی نماز کے وقت لباس پہنو لباس پہننے کا مقصود کیا ہے مقصد کیا ہے معلوم ہے آپ کو آپ پڑھ چکے سورة العراف میں قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْعَاتِكُمْ وَرِیشًا ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا ذریعہ ریشہ جو ہے وہ پرندے کے پروں کو کہتے ہیں پرندے کا لباس ہے اسی طرح انسان کا لباس جو ہے وہ بھی زینت ہے وہ لباس جس سے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپایا جاتا ہے یعنی بدن کے ساتھ جو چمٹا ہوتا ہے یہ فرق اس لئے بہت ضروری ہے جاننا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کمیش الوار پہن کے باہر نکلنے سے کیا فرق پڑتا ہے کمیش الوار پہنی جاتی ہے دو مقاصد کے لئے قرآن کے مطابق نمبر ایک سطر ڈھاپنا جو کہ پچھلی آیت اور اس آیت میں بھی آپ نے پڑھا اور نمبر دو خوبصورتی یہ دونوں چیزیں اس میں بیک وقت پائی جاتی یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس میں خوبصورتی والا پہلو نہ ہو لیکن بہرحال لباس اچسلف از زینہ تو جب یہ کہا جائے گا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں تو اس کا کیا مانع ہوگا کہ عورتیں ایسا لباس بھی نمائع نہ کریں جو خوبصورتی کے لئے پہنتی ہیں ایک تو جسم کی خوبصورتی ہوتی ہے نا فیچرز کی نقش و نگار وغیرہ اور ایک ہے اس کے اوپر مزید اس کو بیوٹی فائر کرنے کے لئے اچھا لباس پہننا یا یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی زینت کی چیزیں لگی بھی ہو جو سے کڑھائی وغیرہ یہ ستارے وغیرہ اس کو ظاہر نہ کریں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا زَيِّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِينَةٍ الْقَوَاكِمْ ہم نے آسمانِ دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ یا ستاروں کے ذریعے زینت بخشی خوبصورت کیا بیوٹی فائر کیا آسمان پر جس طرح ستارے ہوتے ہیں کیا اسی طرح لباس پر بھی کوئی ستارے ہوتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے خوبصورتی اختیار کرنا خاص طور پر شادی بغیرہ کے موقع پر دلھن جو کپڑے پہنتی ہیں اس میں کیا ٹکے ہوتے ہیں ستارے جیسے سلمہ ستارہ کا کام ہوتا ہے جیسے آسمان پر ستارے لگیں شاید انسانوں نے وہی سے یہ آئیڈیا لیا ہے ستارے لگانے کا کیونکہ انہا زینا سماد دنیا ہم نے آسمان دنیا کو بیوٹی فائی کیا ہے بزینتن الكواقب کواقب کی زینت کے ساتھ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لباس کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو مزید بیوٹی فائی کر رہی ہے تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے ظاہر نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے لا یبدین زینتہنہ اپنی زینت پہ ظاہر نہ کریں ٹھیک اسی طرح سورت القحف میں آتا ہے انہا جعلنا ما علی الارد زینت اللہ لنبلوہم حیہو محسن و ملا اب سورت قحف یاد کرنے کے یہی تو فائدہ ہے ماشاءاللہ ساری آیت پڑھ لی آپ نے زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ زمین کی زینت ہے اشارہ ہے اس میں کس کی طرف زمین کے سبزے وغیرہ کی طرف جس کے اوپر پھول پتے اور وہ جو درخت وغیرہ ہیں یا پھر پہاڑ دریا وغیرہ ہیں یہ کیا ہے زمین کی خوبصورتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک پلین زمین ہوتی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایک وہ ہوتی ہے جس کے اوپر گھاس پھول پتیاں وغیرہ ہوتی ہیں باغ لگا ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے اسی طرح ایک آپ کا ڈریس ہوتا ہے پلین اور ایک ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کیا بناتے ہیں کڑھائی کرتے ہیں پھول پتے وغیرہ لگاتے ہیں لیسز لگاتے ہیں یہ بھی آئیڈیاز انسان میں زمین کی خوبصورتی سے ہی چرائے ہیں اینیویز تو ایسے لباس پہننا کہ جس کے اوپر خاص طور پر زینت کے لئے کڑھائی وغیرہ کی گئی ہو وہ بھی کس میں آئے گا زینت والا لباس ہوگا باز وقت اوپر نہیں مگر وہ پرنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اسی لئے بنے ہوتے ہیں ان لیسز وغیرہ لگا جاتے ہیں یا یہ کہ وہ بارڈر ان کپڑوں کے لگا دیے جاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتے تو یہ مصنوعی اور ظاہری زینت میں آتا ہے پھر مصنوعی اور بناوٹی جو زینت ہے اس میں یہ چیز آتی اچھا اسی طرح قیمتی زرک مرک لباس جو ہوتا ہے جیسے قارون اپنی قوم کے سامنے گیا زینت ہی تو وہ اپنی قوم کے سامنے گیا اپنی زینت میں اس میں جہاں اس کے مال اسباب اور اور چیزیں اس کو خوبصورتی دے رہی تھی وہاں اس کا لباس اور اس کا جو سج دھج تھی وہ بھی اس کی طرف بھی ہاں اشارہ ہے ٹھیک ہے اور پہلے زمانے میں جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی مخصوص قسم کے زیورات پہنتے تھے تو جو عورت کے زیورات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو اس کو خوبصورت بنانے کے لئے اس کو سجانے کے لئے جیسے دلہن کو سجانے کے لئے زیورات پہنائے جاتے ہیں تو یہ بھی زینت میں شمار ہوتے ہیں زیورات کو زینت کہنے کی ایک اور دلیل بھی ہے قرآن مجید میں کہ سامری نے جب بچڑا بنایا تھا تو کسی سے اس نے بنایا تھا اور اس نے جب اس سے پوچھا خبر لی حضرت موسیٰ نے تو اس نے کیا کہا کہ وَلَكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ کہ ہم اٹھوائے گئے تھے کچھ بوجھ قوم کی زینت میں سے تو وہ کیا زینت تھی وہ پسرین لکھتا ہے کہ وہ مصر چھوڑتے وقت ان لوگوں نے جو زیورات وغیرہ اپنے ساتھ اٹھا لیے تھے اس کی طرف اشارہ تو انہی زیورات کو پگلا کر سامری نے بچڑا بنایا تھا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زیورات کیا ہے زینت ہے ٹھیک اور یہ جتنے بھی دلائل ہیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کپڑوں کے اوپر ستارے ٹکے ہوئے یا لیسیں لگی ہوئیں اور کڑھائیاں کی ہوئیں یا پھر اس کے اوپر زیور ٹکے ہوئے یا اس سے ملتی جلتی بعض وقت آرٹیفیشل چیزیں بھی اس کے اوپر لگا دی جاتی ہیں دپٹے کے اوپر بعض وقت دلہن کے وہ چھٹے چھٹی چیزیں جو لٹک رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں کس میں شمار ہوتی ہیں زینت میں ٹھیک ہے تو لباس اور لباس کے اوپر اور جسم کی باقی خوبصورتی کے لیے جو کچھ پہنا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے اسی طرح جو میک اپ وغیرہ اس کا بھی مقصود کیا ہوتا ہے تو بیوٹی فائی تو وہ یہ لفظی معنی میں آتا ہے کہ تضیین کا معنی ہوتا ہے تو بیوٹی فائی تو قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو اب مفسرین نے یہاں زینت کے جہاں وہ معنی لئے ہیں کہ جن چیزوں سے زینت اختیار کی جاتی ہے کے علاوہ وہ جگہ جو زینت والی ہے موادع الزینہ موادع الزینہ زینت کی جگہیں عورت کے اندر زینت کی جگہیں کیا ہیں کیا ہے زینت کی جگہیں عورت کا سینہ ٹھیک ہے اس لئے اسی آیت کے اگلے حصے میں خصوصی طور پر سینہ ڈھانگنے کی بات ہے عورت کا سینہ اس کی نیک گلہ پھر اسی طرح اس کے بال اسی طرح چہرے کے فیٹرز جو ہیں وہ بھی کس میں شمار ہوتے ہیں زینت میں وَلَا يُبْدِينَ زِینتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا یہاں کچھ ایکسپشنل صورتیں بھی ہیں مگر جو خود بخود ظاہر ہو اس میں سے اب خود بخود ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا یہ دو فرق چیزیں ٹھیک ہے ایک ہے ظاہر ہونا کہ جس کو آپ جتنا بھی چھپائیں وہ چھپ نہیں سکتا اور ایک ہے ظاہر کرنا یہاں کن چیزوں کو اگزرپٹ کیا جا رہا ہے جو خود ظاہر ہو اب یہ خود کیا ظاہر ہوتا ہے مثلاً ایک عورت کی جو فزیک ہے اس کی جو سمارٹنس ہے اس کی جو چال ہے جو وہ باہر نکلے گی تو اگر چاہے وہ دس کپڑوں میں بھی چھپی بھی ہو لیکن اس کی جو سمارٹنس ہے یا اس کی جو چال ہے یا اس کی جو قد ہے یہ نہیں چھپ سکتے اسی طرح اوپر کی چادر جو ہے جس کو جلواب کہا جاتا ہے جس کا ذکر سورة اللہ حضاب میں آتا ہے سورة اللہ حضاب نزول کے اعتبار سے سورة النور سے پہلے اُدری ہے اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہن تو کمیز شلوار اور پھر آگے خمار جو دپٹا بغیرہ ہے یہ گھر کا لباس ہوتا ہے لیکن باقی کیا ہے جلباب یہ باہر کا لباس ہے گھر سے باہر جانے کے وقت اور پہنتی ہے اب جلباب جو ہے بعض وقت ریشبی ہوتا ہے بعض وقت اس کے اندر چھوٹا موٹا کوئی پرنٹ ہو سکتا ہے تو اس میں وہ جلباب جو ہے وہ بزاتے خود اس کے اندر بھی زینت ہو سکتی اسی طرح عورت جب باہر نکلے گی تو ظاہر ہے کہ کچھ لیندین کرے گی تو ہاتھ اس کا نکلے گا ہاتھ پر ہو سکتا ہے کہ انگوٹھی ہو جو کہ ایک تو وہ انگوٹھی ہوتی جو بہت ہی ایکسٹرا قسم کی یعنی جس کو خوب نمائع کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے اور ایک یہ ہے کہ عورت کی نشانی کے طور پر کہ ہاں یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا تو دو چیزوں پرک ہیں تو یہ چیزیں خود بخود ظاہر ہوگی یہ تو صرف اس وقت چھپ سکتے ہیں جب آپ پالکی کے اندر بیٹھ جائیں یا آپ کی گاڑی کو بھی ہر طرف سے پردے لگے ہوتے ہیں یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات جو تھی وہ جنگوں میں بھی جاتی تھی اور بھی مختلف کاموں کے لئے نکلتی تھی جیسے ایک صحابیہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتی تھی خرید و فروخ کے مسائل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے پوچھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باہر تو نکلتی تھی اللہ ما ظاہرہ منہا میں وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہر کی نہیں جاتی ظاہر ہو جاتی ان کی ایکسپشن ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جابر بن عبداللہ انساری نے بیان کیا کہ اسما بنت مرشدہ بنوہارسہ میں اپنے خجوروں کے باغ میں تھی اور عورتیں ان کے پاس چادہ روڑے بغیر آنے لگیں جس سے ان کی پاؤں کی پازیبیں ان کے سینے اور ان کی مینڈیاں ننگی ہو گئیں تو اسما نے کہا یہ کتنی بری بات ہے یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اللہ سبحانو تعالی نے یہ آیت نازل کی کیا پھر فرمایا اور چاہیے کہ باندھ لیں یا رکھ لیں کیا چیز بِخُمُّرِهِنَّا اپنے خمار اپنے دپٹے خمر خمار کی جمع ہے وہ کپڑا جس سے سر کو ڈھامپا جائے اگر آپ بکشری میں خمار کا معنی دیکھیں تو جیسے قمیس گلے سے پہنی جاتی ہے بازو اور جسم کا اوپر والا حصہ ڈھکتی ہے شلوار یہ ٹراؤزر یہ لنگی یہ دھوتی نیچے والے حصہ کو چھپانے کیلئے پہنی جاتی ہے اسی طرح خمار عورتوں کیلئے ایک تیسرا کپڑا ہے مردوں کیلئے عام طور پر ایک یا دو کپڑے ہوتے ہیں لیکن عورتوں کیلئے تین کپڑے اگر دو بھی ہیں تو ایسا کمیس جو سر سے پاؤں تک ہو تو خمار کیا ہے دپٹا ہمارے ہاں دپٹے کا نام آتے ہی کیا تصور میں آتا ہے کہ وہ جو گلے میں لٹکا جائے لیکن عربی میں خمار کا لفظ اس کپڑے کے لئے ہے جو سر پر اڑھا جائے اڑنی جس کو کہتے ہیں دو پٹا یا اڑنی چاہیے کہ رکھ لیں اپنے خمار جو انہوں نے سر پر پہنے ہوئے ہیں کہاں پر اپنے سینوں پر ٹھیک ہے یعنی سر کا کپڑا چاہے وہ سکاف ہے چاہے وہ دو پٹا ہے چاہے وہ چادر ہے وہ اس طرح پہنے کہ جس سے صرف سر ہی نہیں بلکہ کان گردن اور سینہ بھی ڈھک جائے کان اور گردن اور بہت ہر چیز کا ذکر اس لئے لئے کیا گیا کہ جب سر کا کپڑا سینے تک آئے گا تو آٹومیٹیکلی کان گردن بال سب بیچ میں ہی چھپ جائیں گے تو اس سے کیا خاص بات پتہ چل رہی ہے کہ عورت کو اپنی زینت کے چھپانے میں خصوصی طور پر کس چیز کا خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے وہ مردوں سے مختلف نظر آتی ہے اور وہ کیا ہے اس کا سینہ ظاہری طور پر جو بہت بڑا فرق ہے مرد اور عورت میں جسمانی اعتبار سے وہ چہرے کے بالوں اور سینے کا ہے لیکن خدا معلوم کیوں عورتوں کو عموماً سینہ ڈھامنا مشکل لگتا ہے اور خصوصی طور پر جب زیور وغیرہ پہنا ہو ایک تو گلہ بہت کھلا بنا دیتے ہیں جس سے وہ ضرور سے زائد حصہ بھی ابھار کا بھی ننگا ہوتا وہ نظر آتا ہے پھر اگر اس کے اوپر زیور ڈالا ہوا ہو تو پھر تو گھنگٹ آگے کرنے ہی نہیں دیتے آپ نے دیکھو گا کہ دلہن کا تو پٹہ لینے کا خاص ایک سٹائل ہوتا ہے اور اس کو اتنا ٹائٹ کر دیا جاتا ہے مختلف جگہوں سے کہ وہ اگر ہلانا بھی چاہے اور اپنے سینے پر ڈالنا بھی چاہے تو ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی نمائش کی وجہ سے خصوصاً اسی ایریا کی نمائش کی جاتی ہے کیا یہ قرآن کے حکم کی مطابق ہے سر اثر خلاف ہے کیونکہ عموماً شادیوں میں صرف عورتیں نہیں مرد لڑکے بیرے کوئی نہ کوئی گسہ چلا آتا ہے یہ آیت اس صورت کی ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا ہے صورتن انزلناہا وفرزناہا اس حکم کی خلاف ورزی معمولی بات نہیں ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ جو قرآن پڑ بھی لیتے ہیں وہ بھی اس حکم کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے بہت سے لڑکیاں اس کاف پہنتی ہیں تو کیا کرتی ہیں جی کس طرح پہنتی ہیں یعنی دو پلو ایک گردن سے ادھر اور دوسرا ادھر اور سینہ سامنے نظر آتا ہے تو خمار جو ہے یہ کمیز کے اوپر ہوتا ہے یعنی کمیز کی جگہ نہیں ہے یہ اور خالی کمیز کافی نہیں ہے کمیز کے بعد جب سر ڈھانکا جائے گا تو اس کے اوپر خمار ڈالا جائے گا اور خمار بھی ایسا ڈالا جائے کہ جس سے میکسیمم سینہ جو ہے اس کے اوبھار کم سے کم نظر آئے تولی ادربنا بخوم رہن علاجیو بہن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور جہلیت میں بھی یہ رواج عام تھا یہ صرف آج کی عورت کا نہیں مسئلہ یہ ہر دور کی عورت کا مسئلہ رہا ہے اور عورت کی بہت بڑی کمزوری رہی ہے اور شیطان اسی راستے سے آتا ہے کہ عورت کے اندر جو نمائش کا شوق ہے وہ اسی ایریا سے ہی پورا کرتا ہے کہ کان گردن سینہ اس ایریا کو اس طریقے سے نہیں چھپایا جاتا جس طرح چھپایا جانا چاہیے مزید حکم ہے اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو کونسی زینت یہ جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے اس کو ظاہر نہ کریں اِلَّا مَگَرْ لِبُعُولَةِهِنَّ اپنے شوہروں کے سامنے بُعُولَ بَعَلْ کی جمع ہے شوہر شوہر کا نام لسپ میں سب سے اوپر ہے ٹاپ پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی زینت سے متمتع ہونے کا اصل حق شوہر کو ہے اس کا حق دار شوہر ہے عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے اَوْ آبَائِهِنَّ یا اپنے باپوں کے سامنے آبا اب کی جمع ہے اس میں باپ اور باپ کے باپ یا ماں کے باپ سب ہی آتے ہیں یعنی نانا دادا وغیرہ بھی آ جاتے ہیں لیکن شوہر اور باپ میں بھی فرق ہوگا عورت جو کچھ شوہر کے سامنے کھولتی ہے وہ سب باپ کے سامنے نہیں کھولے گی باپ کے سامنے ویسا پردہ نہیں ہوگا جیسے وہ کسی غیر محرم کے سامنے کر رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورت ہاف نیکڈ ہو کر باپ کے سامنے آ جائے کہ باپ کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتے ہیں یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے جیسے سسر سسر کے والد دادا سسر نانا سسر یعنی ساس کے والد اب اس میں شوہر کے بھائی نہیں کہے گئے کیا کہا گیا شوہر کے باپ یا ان کے اپنے بیٹے اور بیٹوں میں پھر پوتے نواسے سب شامل ہیں وہ بھی اس کے محرم یا شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے یعنی ہزبنڈ نے اگر پہلی شادی کیوی تھے اور اس سے اس کے بیٹے تھے تو وہ بیٹے اپنی ستیلی ماں کے لیے محرم ہیں او اخوانِ ہننہ یا اپنے بھائیوں کے سامنے اس میں حقیقی بھائی اور ستیلے بھائی دونوں آتے ہیں خواہ اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے ہاف برادرز او بنی اخوانِ ہننہ یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے او بنی اخواتِ ہننہ یا بہنوں کے بیٹے بھانجے او نسائِ ہننہ یا اپنی عورتیں اپنی عورتیں سے نہیں مسلمان اور باہیا عورتیں او ماں ملکت ایمان ہنہ یا جو مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ لونڈی غلام وغیرہ اویت تابعین یا زیر دست تابع تابع کس کو کہتے ہیں فالور کو اب فالور کون ہوتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد جو عورت کے زیر دست ہوں جو عورت کے ایک طرح سے کنٹرول میں ہوں لیکن ہر زیر دست نہیں اس میں شرط ہے غیر اولیل اربا جن کے اندر شہوت نہ ہو اربا کہتے ہیں شہوت کو یعنی ایسے مر دیا لڑکے جن کے اندر نفسانی خواہشات نہ ہو جو عورت کے لئے نقصان کا باعث ہوں اب اس میں مفسرین نے مختلف اقوال درج کی ہیں صحابہ اور تابعین وغیرہ کے تو اس میں عموماً کہتے ہیں کہ جیسے مخنص ہوتے ہیڈڑے لیکن مخنص بھی وہ جو مردوں کی طرح مائل نہ ہوں بلکہ جن کے اندر نسوانی خصوصیات زیادہ ہوں پھر اسی طرح ان میں وہ بھی شامل ہیں جو احمق بے وقوف کم اکل غلام خادم اور پھر صرف یہ نہیں کہ کم اکل ہو یا نااہل ہو بلکہ غیر اولیل اربا یہ شرط ہے اس مرد کے اندر ایسی مسکنت ہے ایسی کیفیت ہے کہ جس سے پس اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ کسی خاندان کے ساتھ لگا ہوا ہے شروع سے ان کے کام کاج کر رہا ہے لیکن جسے کسی نے کہا کہ اس کو روٹی چاہیے عورت نہیں چاہیے ایسے مرد جو ہیں جو اپنی حاجات یعنی اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ہوں اور غیر اولیل اربا سے مراد یہ کہ ان کو نکاح کی ضرورت نہیں انہیں شادی نہیں کرنی منر رجالی مردوں میں سے یعنی ویسے تو محرم رشتدار اور محرم رشتداروں کے علاوہ عورتیں یعنی عورت عورت کے سامنے آ سکتی زینت میں پھر اسی طرح غلام نہ عقل ہے نہ حمت ہے یعنی بے خبر سے بھولے بھالے احمق مخنص قسم کے بھی عمیت طفل یا لڑکے اور ان کے ساتھ دی شرط اللذین وہ لڑکے لم یظروا علا عورات النساء جو نہیں متلے ہوئے عورتوں کی چھپی باتوں پر یعنی جن کا جن سے شعور بیدار نہیں ہوا کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات نہیں معلوم جو عورت کے پردے کی چیزوں کے بارے میں زیادہ نہ سمجھتے ہوں یعنی اگر وہ عورتوں کو دیکھتے بھی ہیں تو انہیں کوئی تمیز نہیں کہ کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے اور اسے ان کے اندر ایسی کوئی دلچسپی نہ معلوم ہو بھولے بھالے سے لڑکے چھوٹے نابالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں لیکن جو لڑکے بالغ ہوں وہ تو پھر عام مردوں میں شامل ہو جاتے ہیں وہ تو ایک طرح سے مردوں کی کٹیگری میں آتے ہیں لیکن نابالغ بھی ایسے انہیں صرف بالغ اور نابالغ کی قیاد نہیں ہوگی ایسے نابالغ لڑکے کہ جو عورتوں کی چھپی باتوں خاص باتوں یا عورتوں اور مردوں کے فرق سے پوری طرح واقف نہ ہو طفل بچوں والی حرکتیں ہوں مشکل تو یہ ہوگی کہ آج کل بچے بھی بڑے ہوگئے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہیں ان کو بھی بہت کچھ پتا چل گیا ہے فیصلہ باپ کو خود ہی کرنا ہے مزید وہ کیا نہ کرے وَلَا يَدْرِبْنَ اور نا وہ مارے بِأَرْجُ لِهِنَّ اپنے پاؤں کو اپنے پاؤں نہ مارے زور زور سے نہ مارے لِيُوْ لَمَا تاکہ جان لی جائے مَا يُخْفِينَ جو وہ چھپائے ہوئے ہیں مِن زِينَتِهِنَّ اپنی زِينَت میں سے یعنی ان کی خفیہ زِينَت چھپی ہوئی زِينَت اور خفیہ زِينَت سے مراد یہاں پر جیسے پازیبوں کی جھنکار ہے وہ ظاہر نہ ہو یعنی چلتے وقت بھی وہ اپنا خیال رکھیں کہ وہ چال میں بھی حیاء ہو حجاب صرف لباس کا نام نہیں ہے حجاب جو ہے وہ چال سے بھی متعلق ہے اسی لئے زِينَت کی جو ظاہری قسموں کے بعد یہاں خفیہ زِينَت کی طرف اشارہ ہے خفیہ زِينَت میں ایک تو وہ چھپے ہوئے زیورات وغیرہ ہیں جو زور سے پاؤں مارنے کی شکل میں ظاہری زِينَت میں آ جائیں گے دوسرے خوشبو خوشبو جو ہے وہ نظر نہیں آتی ظاہر نہیں ہوتی مگر یہ کہ اگر ایک عورت بہت ساری خوشبو لگا کے مردوں میں جاتی ہے اور مردوں کو وہ خوشبو آ جاتی ہے تو وہ بنا ہے یعنی سپریے پورے باڈی پہ کر لینا اور پھر وہ لباس ایسا پہن کے اس کو بھی سپریے کیا وہاں آپ بازار میں چاہ رہے ہیں یا کسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور پوری گاڑی کے اندر خوشبو ہو گئی یہ خفیہ زِينَت کو آپ ظاہر کر رہے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں اور اس کے بارے میں بہت سخت حادیث بھی ہیں خوشبو کے ذریعے بھی مردوں کو متوجہ کرنا ناپسندیدہ ہے اور ایسی عورت کو بری عورت سے تعبیر کیا گیا اور اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا اور یہاں تک بات کی گئی کہ ایسی عورت جو خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں جائے تو جب تک وہ واپس آ کر غسل نہ کرے غسل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا خوشبو دل جائے گی لیکن غسل ایک اور وجہ سے بھی کیا جاتا حدیث میں آتا ہے وہ ایسی اور ایسی ہیں یعنی بدکار عورت سے تشبیدی جو عورت اتر لگا کر اس طرح مردوں کے بیچ میں سے گزرے تاکہ وہ ان کا دل لبھائے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی اچھی عورت نہیں ہے اس کو خفیہ زینت میں شمار کیا گیا ہے ٹھیک ہے ما یخفینا من زینت اب آپ خوشبو لگا لیتے ہیں تو نظر تو نہیں آتی چھپی ہوئی ہے لیکن آپ جب مردوں کے بیچ میں سے گزرتے ہیں تو وہ پھیل رہی تو پھیلتی خوشبو لگانا جو ہے اور خصوصا جب آپ کو پتا ہو کہ آپ مردوں کے بیچ میں جانے ایک تاہی ہے کہ عورتوں کے بیچ میں یہ آپ اپنے گھر کے اندر جو جی چاہے لگا کے گھو میں لیکن اگر گھر کے اندر بھی یار مرد ہیں تو پھر اس صورت میں اس سے بچیں ایسی لگائیں کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ جس کا رنگ ہو مگر اس کی خوشبو نہ پھیلے اسی طرح خفیہ زینت میں چال کا لچکانہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی روایت ہے وہ عورت جو آراستہ پیراستہ ہو کر نامحروں میں اترا اترا کر چلتی ہے اترا کے چلتی اترا کے چلنا کیا ہے یعنی خاص طور پر لچک اس کی چال میں ہے قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی میں ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہ ہو یعنی وہ اندھیرے میں ہوگی تو اس لیے وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَةِهِنَّ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایسے جوتے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ جن کا شور مردوں کو اپنی طرح متوجہ کرے اسے ہیل والے بہت ہونچے جوتے پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات عورت زمین پر پاؤں مار کر جیسے ٹیپ ڈانسنگ ہوتی ہے اور اس میں تو جسم کی خوبصورتی کو نمائم بھی کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بھی جسمانی فگرز کا اظہار کرنا مردوں کے سامنے یا لڑکوں کے سامنے وہ بھی درست نہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب مل کر سب کے سب توبہ کرو کیونکہ یہ حرکات ایسی ہیں کہ جو ون سائیڈڈ نہیں ہوتی ایک غلط کرتا تو دوسرا اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس لئے سبی کو توبہ کا حکم دیا گیا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اَيْ مُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُمْ فَلَحْبَاؤُ کامیاب ہو جاؤ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیابی توبہ میں ہے کن گناہوں سے توبہ میں کن گناہوں سے توبہ میں سارے نہیں یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر نام لے کر بتائیں یہاں تیس اور اکتیس دونوں آیات میں جن احکامات کے ذکر ہے اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے لئے حکم کیا ہے کہ وہ کیا کرے توبہ کرے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر نقصان اٹھائے گا اور توبہ کیا چیز ہوتی توبہ کیسے ہوتی کہ انسان غلط کام کرتا جائے اور مجھ سے توبہ توبہ کرتا جائے توبہ کا طریقہ کیا ہوگا دیکھیں سوچ کر بولیے رٹے رٹائے جملے نہیں توبہ کیا ہوتی ایک لفظ میں بتائیے پلٹنا کس تیس کی طرف پلٹنا اصل حالت کی طرف یعنی جیسا ایک مسلمان کو مومن کو ہونا چاہیے ویسا ہی ہو اور اگر اس نے کوئی ٹرانسگریشن اختیار کی ہے اللہ کی حدود توڑی ہیں تو واپس آ جائے اپنے غلط طرز عمل کو چھوڑ دے اور اگر کوئی شخص اس غلط طرز عمل کو چھوڑتا نہیں اور وہ زبان سے ایک تسبیح بھی روز پڑھ لیتا ہے استغفار کی کیا وہ استغفار ہوگی وہ واقعی توبہ ہوگی اب آپ اپنا خود ہی جائزہ لے لیں کہ جو اس میں کہا گیا ہے کیا وہ آپ کر رہے ہیں سب جا کر رہے ہیں نا اور سن رہے ہیں یہ سو بھی رہے ہیں کچھ لوگ ہم سب چاہتے بھی ہیں کہ کامیاب ہوں دنیا میں بھی کامیاب ہوں آخرت میں بھی ہوں دنیا میں بھی مشکلات سے نکلیں آخرت میں بھی اللہ کی رضا پائیں لیکن اگر ہمارا طرز عمل نہیں بدلا اگر ہمارے طور طریقے نہیں بدلے اگر ہم نے ان احکامات کی نافرمانی کی شدت کو محسوس ہی نہیں کیا اور ان کو چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں تو پھر خود کو دھوکے پر رکھنے والی بات ہوگی تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا میں نے اپنی نظروں کی حفاظت شروع کی کیا میں اپنی نظروں کو حرام سے بچا رہی کیا میں اپنے سطر کو ڈھاپ رہی کیا میں اپنی زینت کو چھپا رہی کیا میں نے اپنا خمار درست کر لیا ہے کیا میں نے اپنے سینے کی نمائش ختم کی ہے کیا میں نے اپنی چال پر غور و فکر کیا ہے اور کیا میں اپنی کتاہیوں پر نادم ہوں اللہ کے ان احکامات کی جو اب تک میں خلاف برزی کرتی رہی ہوں کیا مجھے اس پر کچھ افسوس ہے کیا میں واقعی سچے گل سے توبہ کرنا چاہتی ہوں اور کر بھی رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ کام چھوڑ بھی دیتے ہیں ان میں سے جو بھی جن جن کا بھی ذکر ہوا ہے تو بھی بڑے فخر سے اپنے ماضی کا ذکر کرتے ہیں اپنے ان گناہوں کو سوچ کر یاد کر کے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہاں کبھی ہم بھی زمانے کی رفتار کے ساتھ چل رہے تھے جیسے لوگ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے تھے شرمندگی کے آثار کم ہی ہوتے ہیں اور اگر نہیں تو معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے ہمارا نہ کسی ادارے کے ساتھ ہے نہ کسی استاد کے ساتھ ہے نہ ماں باپ کے ساتھ ہے یہ معاملہ ہمارا رب العالمین کے ساتھ ہے اور اگر اس کی نظروں میں ہم سچے نہیں ہوئے اور ہم وہ نہیں ہوئے جو وہ ہم سے چاہتا ہے تو بہت بڑی مشکل کا سامنا ہوگا تو ہم سب اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اب دیکھئے کہ جس فتنے کے دور میں ہم رہ رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بے خیالی میں نظریں ایسی چیزوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں آپ انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں آپ کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی واہیات چیز دیکھیں گے آپ ایک اچھی چیز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یکا یک کیسے سین آ جاتے ہیں اور کیا ان پر ایک ہی دفعہ نظر پڑتی ہے کئی دفعہ نظروں کے سامنے سے گزر جاتی ہیں ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے اور پھر بعض اوقات ان کے اثرات بھی ذہن پر رہ جاتے ہیں پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے اتمام کر لیے جسے زینت ظاہر نہ کرنے کی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ ہمارا زمین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم یہاں غلط ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں اور بھی تو کر رہے ہیں دیکھا دیکھی بہت سے کام ہم کسی لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے سبھی کو کہا گیا تو بھو سب توبہ کرو سب کو ضرورت ہے اس کی کوئی کم درجہ پر ہے اور کوئی بڑے درجہ پر ہے آپ دیکھیں یہ جن باتوں کا یہاں ذکر ہے نا کسی کو آپ ذرا کہیں تو صحیح تھر ڈھانکیں پھر آپ دیکھیں گے ان کی تقریب سنیں گے آپ اچھی بھلی کیسے کیسے جواز ہے ان کے پاس اپنے غلط کام کے لیے آج دنیا میں ہر شخص اپنا وکیل بنا ہوا خود اور اپنی غلطیوں کا خوب دفاع کرتا ہے لفظوں کے کھیل سے لیکن کل اسی زبان پر طالب پڑے گئے ہوگے اور باقی عذاب بول رہے ہوں گے انسانی کے خلاف اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صورت نور کی آیت جب اتری تو ان کے مردوں نے اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر یعنی واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد اپنی عورتوں لڑکیوں اور بہنوں کو وہ حکم سنایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتارا تھا تو انسار کی عورتوں میں سے ہر عورت کھڑی ہوئی کسی نے اپنی کمر پٹی کھولی کسی نے اپنی چادر لی اور اس کا دپٹہ بنایا اور اس کو اوڑ کر اگلے دن صبح کی نماز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی تو دپٹوں کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے سروں پر قوے بیٹھے ہوئے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ خصوصی طور پر دپٹوں کا احتمال بعض اوقات آپ صرف چادر لے کے جب باہر چلے جاتے ہیں اندر آپ نے کچھ نہیں باندھا ہوتا تو اس سے کیا ہوتا ہے چادر ادھر اڑی ادھر سے آپ کے بال دکھ گئے وہ چادر پھس لی آپ کا سر کھل گیا وہ چادر گری آپ کی گردن کھل گئی تو جب آپ اوپر سے دپٹہ اچھی طرح پہن کے پھر اس کے اوپر چادر وغیرہ پہنتے ہیں تو اس سے صحیح معنوں میں پھر مکمل طور پر حجاب ہوتا ہے ابن کسیر کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں پردے کا اس طرح احتمال نہیں کرتی تھی بلکہ ان میں سے کوئی عورت جہاں مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی اور اسے قطن نہ چھپاتی بعض اوقات وہ اپنی گردن بالوں اور میڈیوں اور کانوں کی بالیوں کو بھی ننگا کر لیتی یعنی بال بھی ننگے کر لیتی گردن بھی اور کانوں کی بالیاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردے کا احتمال کریں اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں موسیقی